موسیقی آپ کو ہیدری پر اور جو کہ ہے بہت زیادہ مشہور اور جو ہے یہ مدنی مال کے بالکل اپوزٹ ہے مانٹینہ جہاں پر فش فرائی ملتی ہے اسی کی ہی گلی میں یہ شاپ ہے تھوڑی سی اندر جا کر ہے تو آپ وہاں کسی سے بھی پوچھیں گے شبی اور آئس کریم تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا اور جو ہے بھائی ان کی جو آئس کریم ان کلفی ہے نا وہ اتنی زیادہ مزیدار ہے اور میں کافی ٹائم سے ان کی آئس کریم اور یہ کلفی کھاتی آرہی ہوں اور لیکن ٹیسٹ کے جانے میں بات کروں تو ٹیسٹ یہ اتنا مزیدار ہے اور کالیٹی پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور آئس کریمز کیکس اور یہ میکرونز اور آلمانڈیٹس موس کپکیکس جو ہے کلفی براؤنیز کھویا ملائی کلفی بہت ساری ان کے پاس برائیٹی ہے جو کہ بہت زیادہ ورد بائنگ ہے اور شاپ سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کے پاس کے پاس کیکس وغیرہ بھی بہت زیادہ ان کے پاس اچھی ورائیٹی ہوتی ہے اور یہ لوگ کالیٹی پہ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں تو جناب یہ تھا رات کا ٹائم جو کہ سنڈے کا دن تھا جب میں گئی ہوں تو جناب ان کا یہ ٹائم ہوتا ہے کہ دس بج ان کے شاپ کلوز ہو جاتی ہے تو میں تھوڑا ایسا لیڈ ہو گئی تھی تو میں اس دن شوٹ نہیں کر پائی اور ساری ورائیٹی ختم ہو گئی تھی پھر نیکس ڈے میں ان کے پاس مارننگ میں گئی اور پھر میں نے ویڈیو کی شوٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فریزرز میں کلفی ہے اور آئس کریمز ہے اور ہر ورائیٹی ہوتی ہے ان کے پاس اور اس طرح کے باکس میں پیک ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ چاکلیٹ اور مینگو سٹرابری پستا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹین میں آپ کو نظر آرہے ہیں جناب یہ کیکس ہیں یہ کیکس کے باکسس ہیں یہ موز ہے اور موز براؤنیز کے ساتھ یہ کپس ہیں بہت زیادہ ان کے پاس رائیٹی ہوتی ہے لیکن جو ان کی اسپیشولیٹی ہے وہ ہے جناب کلفی کلفی جو ہے ان کی بہت زیادہ فیمس ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلفی یہ ریڈی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جگہوں پر کلفی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے لیکن بات ہوتی ہے کالیٹی کی کالیٹی جو ہوئے کلفی کی اچھی ہو تو پھر کیا ہی بات ہو جاتی ہے کیونکہ کلفی جو بنتی ہے وہ پیور ملک اور کھویا بغیرہ سے بنتی ہے اگر وہ ہی اچھی کالیٹی کا یوز نہ کیا جائے تو پھر کلفی کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا لیکن جو شبیر آئس کریم والے ہیں جناب یہ کلفی پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور ان کی کلفی اور آئس کریم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مزے کی اور یہ فریش فروٹس پر ورک کرتے ہیں جو سیزن میں فروٹس ہوتے ہیں ان پر یہ ورک کرتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صدر میں مشہور ہے آئس برگ جن کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں آئس برگ بہت زیادہ ہے مشہور جو کہ ان کو اور یہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلفی کا آور آل لک اور یہ تیار ہو رہی تھی اور ان کی آنر سے بات کی تھی چلیں ان کی بات سنتے میں کیا کہتے ہیں تو ایسا کیا آپ انگریڈینٹس میں ڈالتے ہیں کہ اتنی یہ مزے دار ہوتی ہے کلفی جی اس کے اندر پیور کریم ہوتا ہے اور پیور دودھ ہوتا ہے تو اور کھویا ہوتا ہے اور نٹس ہوتے ہیں ہمارے تو یہ ہمارے فور فادرز کی چلی آ رہی ہے تو یہ اس شاپ کو مور دن فورٹی ارز ہو گئے ماشا اللہ تو آپ کی کوئی اور برانچ ہے جی برانچس تو ہماری بہت ساری ہے لیکن نام ہمارے الگ الگ ہیں لیکن یہ آئیس برگ آئیس برگ کو ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں اوکے کیونکہ آئیس برگ کی بھی ہم لوگوں نے کھائی بھی اور ہماری فیملی میں آئیس برگ اور یہ شبی کلفی کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور جو یہ ٹیسٹ ہے وہ ہمیں اور کہیں نہیں ملتا کلفی تو ہر جگہ ملتے ہیں لیکن ایسا ٹیسٹ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا ہم کالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہماری اگر آپ پرائز رینج دیکھ لیں تو ہماری پرائز رینج بہت زیادہ اکنومیکل ہے تو یہ ہی ہمارا موٹو ہے کہ ایوری وڈی کن ایفورٹ کہ ہر کوئی یہاں پہ آکے آئیس کریم کو نہیں واقعی آپ کے آئیس کریم بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے کلفی ہماری یہ ہے کہ ہماری سیزنل فروٹس کے آئیس کریم ہوتی ہے جو سیزن میں ہی ہوتی ہے جیسے مینگو کا سیزن ابھی چلا گیا ہے تو ہم مینگو آپ کو نہیں پیش کر سکتے لیکن اب جو آئے گا وہ شریفہ آئے گا شریفہ جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ چلنے والا آئیٹم ہے اور چیزیں بہت ساری جیسے فروٹس جیسے جیسے سیزن میں آئیں گے ویسے ویسے ہی آتی ہے جہاں سیزن ختم ہو جائے گا تو وہ کینو کی آئیس کریم آئے گی ابھی اوہ واو میں تو کینو کی آئیس کریم اور یہ شریفہ کی آئیس کریم بلکل فرس ٹائم سن رہی ہوں اور مطلب کہ ہران ہو رہی ہوں سن کے کہ شریفہ کی اور کینو کی بھی آئیس کریم ہوگی جو کہ مجھے نہیں پتا تھا اور میں ڈیفینیٹلی ضرور ٹرائے کروں گی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ فریش فروٹس پہ آپ جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور اسی سے آپ لوگ یہ نہیں کہ آپ جیسے رکھا ہوا ہوتا ہے یا فریز ہوا ہوا تو یہ بہت اچھی بات ہے اور شاید پھر آپ کا رننگ بھی ماشاء اللہ ہے کافی ہماری پریزرویٹیو بہت زیادہ کم ہوتی ہے ہم نے اسی لیے ہی تو ہمارا ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے تو اسی لیے سٹرابیریز ابھی آئے گی تو سٹرابیریز کبھی فریش سٹرابیری کی بھی ہم آئیس کریم ہم آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ کیونکہ میرا مقصد یہ ہی تھا کہ ویڈیوز کیونکہ بہت لوگ تو آتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ اتنی زبردست کلفی اور اتنے اچھے فلیورز کے ساتھ فریش فلیورز کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے تو لوگ اس کو ٹرائے کریں میری کوشش یہ ہی تھی اور انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں میرے سبسکرائبرز ضرور یہ کلفی کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ ضرور کریے گا جب آپ مزے مزے کی کلفی کھلا کریں گے یہ واقعی اتنے مزے کی تھی کیونکہ میں نے یہ ٹرائے کرنا یوں سمجھا بہتر کہ میں نے کہا یہ 55 روپیز کیے تو میں اسی کو ٹرائے کر کے دیکھوں کہ اس میں انہوں نے کیسی کالیٹی رکھی ہوئی ہے لیکن کالیٹی پہ بھائی انہوں نے واقعی کمپرومائز نہیں کیا ہوا تھا آلمنڈز بھی بہت اچھے خاصے آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا واقعی آپ ملک سے بنی بھی کوئی بہت ہی مزے کی کلفی کھا رہے ہیں اور میں نے ان کی جو ہے کھویا کلفی بھی ٹرائے کی ت اور آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی جناب یہ بھی بہری کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے اور جو ہے میں کوئی بہرا کمیونٹی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہوتی میں وہی فوڈ آپ لوگ کے تک لے کر آتی ہوں جو کہ مجھے پرسنلی خود پسند ہوتا ہے کھانے میں مزے دار ہوتا ہے ورد بائنگ ہوتا ہے ایک نومکل ہوتا ہے وہی فوڈ میں آپ کے پاس لے کر آتی ہوں تاکہ سب اس کو کھا کے جو ہے وہ جناب انجوائے کر سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ سیزن فروٹ پر کام کرتی ہیں تو جناب واقعی میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے آپ ضرور شبیر آئیس کریم اور آئیس برگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کلفی اور لور ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جسے آئیس کریم اور کلفی پسند نہیں ہو تو جناب آپ نے جا کر اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ موسیقی